بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب رہا یمن کا حکمران تھا اس نے یمن میں کالیشان کلیسہ تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمان آ جائے اور اسی کلیسہ کو بیت اللہ سمجھے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں وہ مغوسے کی لہر دوڑ گئی پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسہ میں جا کر گندگی پھیلا دی اب رہا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک پڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا روح کیا راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اب رہا کہ لشکر کے ہاتھوں انہیں شخص ہوئی آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیئے ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاک کھڑے ہوئے لشکر کے سپائیوں میں سے کچھ مہیں ہلاک ہو گئے اور جو کچھ بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے اب رہا کے جسم میں ایسا زہر سرائیت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اسی حالت میں اسے یمن لائے گیا وہاں اس کے سارے ودن سے خون بہ بہ کر ختم ہو گیا اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی وان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو آپ آج اور اندے ہو گئے اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزا چکھایا قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا کیا تُو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تینکس پور واشنگ آف مائی چینل اللہ حافظ